بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو پہاڑ کی کسی چوٹی میں اللہ کی عبادت کرے اور لوگوں کو اپنے شر سے بچائے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حارس بن حشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ پر وحی کیسے آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی تو ایسے آتی ہے جیسے گھنٹے کی جنگکار وہ مجھ پر نہائیت سخت ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے جبکہ میں یاد کر لیتا ہوں اور کبھی ایک فرشتہ آتا ہے مرد کی صورت میں اور جو وہ کہتا ہے اس کو یاد کر لیتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی عمتوں میں بھی محدث ہوا کرتے تھے اگر میری عمت میں کوئی محدث ہیں تو وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں محدثین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو دین کی سمجھ عطا کی گئی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری ہاتھ میں ریشمی مخمل کا ایک ٹکڑا ہے میں اس سے جنت کی جس جانبی اشارہ کرتا ہوں وہ مجھے اڑا کر وہاں لے جاتا ہے میں نے یہ خواب حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنایا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بھائی نیک شخص ہے یا فرمایا عبداللہ نیک آدمی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے تلو نہ ہو جب سورج مغرب سے تلو ہوگا تو سارے لوگ ایمان لے آئیں گے لیکن اس دن ایمان لانا کسی کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا جس نے ایمان کے ساتھ اچھا عمل نہیں کیا سورج روزانہ اللہ تعالی سے اجازت طلب کر کے مغرب میں گروب ہوتا ہے ایک دن اللہ تعالی سورج کو مغرب میں گروب ہونے کی اجازت نہیں دے گا حکم ہوگا مغرب سے مشرق کی طرف واپس لوٹ جا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجر کی سنتیں ادا کر لیتے تو اگر میں جاگتی ہوتی تو آپ مجھ سے باتیں کرتے ورنہ لیٹ جاتے جب تک نماز کی ازان ہوتی پتا چلا کہ اگر لیٹنے کا موقع نہ ملے تو بھی کوئی حرج نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسواق مو کی پاکیزگی اور پربردگار کی خوشنودی کا سبب ہے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عیسائیوں نے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے زیادہ آگے بڑھایا مجھے اس طرح مت بڑھاؤ میں تو اللہ کا بندہ ہوں لہذا تم مجھے اس کا بندہ اور پیغمبر ہی کہا کرو حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا مجھے کوئی ایسا کام بتلائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے اور کسی کو اس کا شریک نہ کرے اور نماز قائم کرے اور زکاة دے اور ناتے کو ملا دے جب وہ پیٹ پھیر کر چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ ان باتوں پر چلا جن کا حکم کیا گیا ہے یا میں نے جن کا حکم کیا تو جنت میں جائے گا حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مت برا کہو میرے اصحاب کو مت برا کہو میرے اصحاب کو قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی اللہ کی راہ میں عوض پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو ان کے مقام یا آدھے مقام کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا عوض راتigning موسیقی